اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ویزا سرویسز کے آپریٹنگ سٹیٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے ابھی چھے اپریل کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک نیو شیئر کی تھی جس میں انہوں نے اپنی ویزا سرویسز کے حوالے سے معلومات دی ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دنیا بھر میں کانسلیٹس اور ایمبیسیز کے کام میں بہت رکاوٹ ہائل ہوئی اور جس کی وجہ سے آلموس روٹین ویزا سرویسز جو ہیں وہ بند ہو گئی تھی اور مقامی طور پر پینڈیمک کی سیچوئیشنز لوگ ڈاؤن، ٹریول ریسٹرکشنز بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی ویزا اپائنٹمنٹس میں کمی کی جس کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں ایک بہت بڑا بیک لوگ بھی بن گیا اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اپنے ملازمین کی ہیلتھ اور سیفٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے بیک لوگ پر کام کر رہا ہے اس کے علاوہ بیرونے ملک میں امریکی شہریوں کو خدمات کی فراہمی ہمارے کانسلر سیکشن کی اولین ترجیحات میں سے ہے اور کانسلر سیکشن ہر ممکنہ حد تک ایمیجیٹ ریلیٹیوز کی کیٹیگریز اور فیانسے کیٹیگری اور اس کے علاوہ فیملی کیٹیگری کو ترجیح دے رہے ہیں اور جو ویزے پریزیڈنشل پروکلیمیشن نائن سکس فور فائف اور نائن نائن ایٹ تھری کی وجہ سے کینسل ہو گئے تھے ان کو دوبارہ سے ویزا کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں ہم اپنے ویزا آپریشنز کو ہر ممکنہ حد تک شفاف رکھ رہے ہیں اور باقاعدگی سے اس حوالے سے اپڈیٹس بھی شیئر کر رہے ہیں اور بیک لاؤگز کے حوالے سے مستقبل میں اپڈیٹس بھی شیئر کریں گے جو ایمبیسیز اور کانسلیٹس نون ایمیگرنٹس پر کام کر رہی ہیں وہ اس وقت فورن ڈپلومیٹس اس کے علاوہ وہ لوگ جو امریکہ میں کوویٹ کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں اور جو فود سپلائی میں کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اور ٹیمپریری ایمپلائیمنٹ ویزا کو ترجیح دے رہی ہیں اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ اس وقت کون سے ویزے دیے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ایمرجنسی اور مشن کرٹیکل ویزے دیے جا رہے ہیں اور یو ایس سٹیزنز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے بعد ایمیگرنٹ اور نون ایمیگرنٹ کو ویزے دے رہے ہیں جہاں بھی ویزے پروسس ہو رہے ہیں وہاں پر ایمیجیٹ ریلیٹیوز کی کٹیگری اور فیانسے کٹیگری کو ترجیح دی جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک سوال یہ تھا کہ روٹین ویزا سروسز کب شروع ہوں گی تو اس کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت قریب سے مقامی صورتحال کو اور ان تمام اناثر کو دیکھ رہے ہیں جو ویزا سروسز کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہیں مثلاً کہ مقامی طور پر کوویٹ کی کنڈیشنز کیا ہیں اس کے علاوہ لوکل میڈیکل انفرسٹرکچر کیسا ہے اور کوویٹ کے کیسز کی تعداد کیا ہے اور کس حساب سے کوویٹ کے کیسز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں اور مقامی حکومت کے اقدامات اور پابندیوں کو بھی دیکھتے ہوئے ان سب عوامل کے بہتر ہونے کی صورت میں ہم اپنی سروسز کو کھول دیں گے ہم اپنے ملازمین اور کسٹمرز کی صحت اور سیفٹی کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم ویٹنگ رونز میں فیزیکل ڈسٹنسنگ اس کے علاوہ منیمم انٹرویوز اور مستقل بنیادوں پر ڈس انفیکٹنٹس کا استعمال کرتے ہوئے مقامی طور پر لاغو تمام ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریگولیشنز کو فالو کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایم آر وی فیز ایک سال تک کارامد ہے اور ویزا اپوائنمنٹ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے بہت سے لوگ بے سبری سے اپنے انٹرویوز کا انتظار کر رہے ہیں ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے محفوظ طریقے سے روٹین ویزا سرویسز کو بحال کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اس لیے ہم نے ایم آر وی فیز کی مدد مایات کو بڑھا کر تیس ستمبر دو ہزار بائیس کر دیا ہے اور یہ جو ہے مطلب فیز وغیرہ بھی اب انہوں نے ڈیڈ لائن بڑھا دیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی جو روٹین ویزا سرویسز ہیں اس حوالے سے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹی ٹو سٹی کوویڈ نائنٹین کی کنڈیشنز کیا ہیں اس شہر کے اندر یا اس ملک کے اندر یا اس علاقے میں جہاں پر وہ کانسلیٹ موجود ہے تو وہ سیفٹی کو زیادہ جو ہے وہ ملوز خاطر رکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیفٹی پروٹوکولز کو فالو کیا جائے اس لیے انٹرویوز کی تعداد بہت کم ہے اس وقت اور روٹین ویزا سرویسز موسلی ایمبیسیز اور کانسلیٹس میں نہ ہونے کے برابر ہیں تو امید ہے کہ ابھی اس وقت پاکستان کے اندر تو جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق تو پانچ اپرل سے لے کر نو اپرل تک جو ہے اور انہیں اناؤنس کیا تھا کہ ایمیگرینٹ ویزا سرویسز بند رہیں گی دیو ٹو کوویٹ لیکن اس کے بعد سے ابھی تک کوئی فردہ اناؤنسمنٹ نہیں آئی وہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن اندہ مینوائل ایمبیسی میں اگر انٹرویوز بند بھی ہیں تو اس کے باوجود وہ لوگ جو پرانے ایڈمینسٹریٹیو پروسیسنگ کے کیسز ہیں ان کی اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور اے پی کیسز کے بیک لاغ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک دو پوسٹ میں نے کل دیکھی تھی جس میں ایک دو لوگوں کو پاکستان میں ایپ فور کیٹیگری میں جو کہ ایڈمینسٹریٹیو پروسیسنگ میں تھے ان کو جو ہے ویزاز ملے ہیں دو ہزار چار اور دو ہزار پانچ کی پریارٹی ڈیٹ کے یہ لوگ تھے تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یہ ایک آپ کو انفرمیشن دینی تھی ایک نیوز آئی تھی نیکس ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اجازت اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گردوں نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ